لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک اور سوال یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا شیطان فرشتوں میں سے تھا علماء کرام نے شیطین شیاطین کے احوال کے متعلق اختلاف کیا کہ آیا وہ فرشتوں میں سے تھا یا نہیں تھا اس میں علماء میں دو رائے ہیں میں دونوں رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر علماء کی تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہا گیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ فسجدو سب کے سب سجدے میں گر گئے اللہ ابلیس سبا ابلیس کے ابا اور اس نے انکار کیا اس آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ حرف استثناء اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے جن سے تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ ابلیس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا یہ حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ ابلیس کانا من الجن تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا کہ کانا من الجن وہ تو جنوں میں سے تھا تو پھر آپ کیسے دلالت کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے تھا تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جنات بھی فرشتوں ہی کی ایک قسم ہے وہ کہتے ہیں کہ جن کو جنات کہا جاتا ہے جس طرح فرشتوں کی ایک قسم کو کرروبی یعنی وہ کرروبی جو ہے وہ فرشتیں ہیں جن کو اقبال نے بھی اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے ورنطعات کے لیے کچھ کم نہ تھی کرروبیاں تو کرروبیاں جو ہیں تو یہ وہ آلہ درجہ کے ملائکہ ہیں جو اوپر کے آسمانوں میں رہتے ہیں چھٹے آسمان پہ رہتے ہیں یہ وہ ملائکہ ہیں تو وہ ملائکہ کی اقسام ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جن بھی ملائکہ کی ایک قسم ہے جس طرح اشرف اور مقرب ملائکہ کرروبی وہ بھی ملائکہ کی قسم ہے ایک اور ملائکہ کی قسم جو ہے وہ روحانیون ہیں اچھا علامہ ابن جریر حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جو حضور کے چچا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے قبائل میں سے ایک ایسے قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے ان کو ملائکہ کے درمیان میں جھلسنے والی آگ سے پیدا کیا گیا ابلیس کا نام حارس تھا اور یہ جنت کے دربانوں میں سے ایک تھا اس قبیلے کے علاوہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنوں کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا وہ آگ کی زبان ہے جب آگ شولہ زن ہوتی ہے تو وہ آگ کے کنارے ہوتی ہے زمین پر سب سے پہلے جنات ہی رہتے تھے تو ان لوگوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون بہائے اور ایک دوسرے کو قتل کیا تو اللہ تعالی نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا لشکر دے کر ابلیس کو بھیجا اس نے جنوں سے قتال کیا یہاں تک کہ جنوں کو سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کی اطراف میں بھگا دیا جب ابلیس نے یہ کیا تو اس کے نفس میں غرور آ گیا اس نے کہا میں نے ایسا کام کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا تو اللہ تعالی اس سے بھی پہلے اس بات سے باخبر ہے لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہ ہو سکا تو جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ یعنی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرص کیا کہ کیا تو زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے جس طرح جنوں نے فساد پھیلائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انی اعلموا ما لا تعلمون تو اس وقت جو ہے ابلیس کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں ابلیس کے دل میں تکبر اور غرور پر باخبر ہوں جس پر تم فرشتے آگا نہ ہو پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو چپکنے اور بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور آپ کا جسد خاکی چالیس رات تک ابلیس کے سامنے رکھا ابلیس آپ کے پاس آتا آپ کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا اور مو سے داخل ہو کر پیچھے سے نکل جاتا اور پیچھے سے داخل ہو کر مو سے نکل جاتا پھر کہتا تو کچھ نہیں ہے اگر تو پیدا نہ ہوتا تو کیا حرصہ اگر مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا تو ضرور بزرور تمہیں حلاق و برباد کر دوں گا اور اگر مجھے تم پر مسلط کیا گیا تو یقینا میں تجھے گناہوں میں ملوث کروں گا پھر اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح ہوں کی تو فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا جو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو چکا تھا اس کی وجہ سے تکبر کیا اور کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اس سے میں بہتر ہوں اور میں عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور طاقتور ہوں جسم کا مالک ہوں اس وقت سے اللہ تعالی نے اس سے خیر چھین لی اور ہر قسم کی بھلائی سے سے محروم اور مایوس کر دیا اور اس کو شیطان مردود قرار کر دیا تو ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے جہاں تک یہ طویل روایت جو ہے ہمارے سامنے پیش کیے تو وہ ایک یہ دلیل یہ لاتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس قبیلے کے اعتبار سے اشراف ملائکہ اور مکرم فرشتوں میں سے تھا یہ جنت کا داروغہ تھا آسمان دنیا کا حکمران تھا مجمع البحرین یعنی روم اور فارس بھی اس کے تصرف میں تھے ایک مشرق کی طرف جاری تھا اور ایک مغرب کی طرف اور یہ زمین کا بھی حکمران تھا اس لیے اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے باوجود یہ دیکھ رہا ہے کہ اس درجہ آسمان والوں پر عظیم اور بلند مرتبہ ہے اسی وجہ سے اس کے دل میں غرور اور تکبر آ گیا جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے نہیں جانا جب سجدہ کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے اس کا تکبر ظاہر فرما دیا اور قیامت تک کے لیے اسے ملعون قرار دے دیا اس روایت کو بھی ابن جریر طبنی نے روایت کیا ہے علاوہ عزیز کو ابن المنظر نے بھی روایت کیا ہے اچھا اگلی روایت جو پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ فرشتوں کی قبیلے کا نام جن تھا اور ابلیس بھی انہی میں سے تھا اور ابلیس آسمان اور زمین کے مابین حکمرانی کرتا تھا جب اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس پر غزب فرمایا اور اس ابلیس کو شیطان مردود قرار دے دیا اس روایت کو ابن جریر طبری ابن المنظر ابو شیخ نے کتاب العزمہ میں اور امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور پھر دیگر کئی صحابہ سے روایت ہے کہ ابلیس کو پہلے آسمان کا ذمہ دار مقرر کر دیا گیا تھا اور ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا ان کا نام جن اس لیے ہے کہ وہ جنت کا داروغہ اور ذمہ دار تھا اور یہ ابلیس اپنی حکمرانی کے ساتھ جنت کا داروغہ بھی تھا پھر اس کے دل میں تکبر اور خرور آ گیا اور اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھے کہ سب کچھ اس لیے عطا فرمایا تاکہ فرشتوں پر میری برطری ظاہر کرے اسے بھی ابن جرید تبری نے روایت کیا ہے علاوہ عزی ابن ابی دنیا مقائد الشیطان میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہوا کا نظام چلانے والے دس فرشتوں میں سے دسویں ایک ابلیس تھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ابلیس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل تھا اور یہ چالیس اور یہ ابلیس چار پروں والا مقرب فرشتوں میں سے تھا پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس و محروم کر دیا گیا تو اسے ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا اور امام بحقین شعب العیمان میں حضرت ابو المثنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام نائل تھا جب اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا تو اس کا نام شیطان رکھ دیا گیا اسے ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان کا نام ابلیس اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اس کو ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا تھا اس کو بھی ابن جرید تبنی نے روایت کیا ہے حضرت دحاق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابلیس کے متعلق اختلاف کیا تو ان میں سے ایک نے فرمایا کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے اس روایت کو حضرت دحاق کی ابن المنظر اور ابو الشیخ نے کتاب العزمہ میں روایت کیا ہے اسی طرح عبدالرزاق اور علامہ ابن جریر تبری حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اللہ تعالیٰ کے فرمان فسجدو اللہ ابلیس کان من الجن یہ سورہ کحف کی جو آیت ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو قوم جن سے تھا کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جن کو جنات کہا جاتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس فرشتوں میں سے نہ ہوتا تو اس کو سجدے کا حکم بھی نہ دیا جاتا یہ پہلے آسمان کا نگران تھا ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فسجدو اللہ ابلیس کان من الجن کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں جنات فرشتوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو قیامت قائم ہونے تک ہمیشہ جنتیوں کے لئے زیور بناتے رہیں گے اسے ابن ابی حاتم نے ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں روایت کیا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا تو اس کی شکل کو دوسری شکل میں بدل دیا گیا پھر ابلیس نے اس کے لئے آوازاری اور فریاد کی اور ایسا رویا کہ دنیا میں قیامت تک کے رونے والوں کو اس میں شمار کیا جا سکتا ہے انہیں کہ بہت طویل عرصے تک روتا رہا رابی کا بیان ہے کہ جب شیطان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تو دوبارہ پھر رویا اور اس کے پاس اس کی ذریت جمع ہو گئی اس کی آل اولاد جمع ہو گئی تو ابلیس نے اپنی ذریت سے کہا کہ تم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شرک میں مبتلا کرنے سے ناؤمید ہو جاؤ لیکن ان کو ان کے دین کے معاملے میں فتنے بازی میں مبتلا کر سکتے ہو تو ان میں نوحہ اور ماتم اور شیر و شائری جو ہے وہ عام کر دو اسے ابن عبد الدنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے علاوہ ذی اس کو ابن عبد حاتم نے بھی روایت کیا اور ابو الشیخ نے کتاب العزمہ میں روایت کیا ہے تو ان تمام روایتوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ایک موقف ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ابلیس مردود فرشتوں میں سے تھا جس کے متعلق یہ چند دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے علماء کی ایک جماعت کا موقف آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ ایک رائے تھی یہ امام سیوتی کی بھی رائے ہے اور دیگر اور علماء جن کا میں نے ذکر کیا اچھا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام رائےوں سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تو ایک پلک چھپکنے بھر کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہ تھا ابلیس جن کا اصل ہے جس طرح انسان کی اصل آدم علیہ السلام سے ہے تو اس روایت کو بھی ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے اور اسی طرح ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں علامہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تمام جنوں کا باپ ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں اور انسانوں کے باپ ہیں اور ابلیس جنوں میں سے ہے اور جنوں کا باپ ہیں تو ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں سے روایت کیا ہے ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا اور ابو الشیخ نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ان جنوں میں سے ہے جس کو فرشتوں نے دھکا دیا تھا تو بعض فرشتوں نے ابلیس کو گرفتار کر لیا اور آسمان پر لے گئے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے علامہ ابن جریر حضرت سعد بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جنوں سے قتال کیا تو ابلیس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت وہ چھوٹا تھا پھر فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا رہا اس روایت کو بھی ابن جریر تبری نے روایت کیا ہے ابن جابر یعنی کہ عبداللہ ابن جابر حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت حسن بصری تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ ابن جابر جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو حلاق فرمائے جنہوں نے یہ گمان کیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یعنی کہ کہنے کی بات ہے کہ ان کا موقع بلکل بڑا سخت ہے اس ماملے میں کہ بھئی یہ فرشتوں میں سے آپ کیسے اس کو گردان سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ کانا من الجن وہ تو جنوں میں سے تھا تو اس روایت کو ابن المنظر نے روایت کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو بھیجا کہ ستھ زمین سے میٹھی اور شوریلی میٹھی اٹھالا چنانچہ ابلیس لے آیا تو اللہ نے آدم کو اسی سے پیدا فرمایا اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ اسجدو لیمن خلقت طینا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے میٹھی سے پیدا کیا جبکہ اس میٹھی کو میں ہی لایا تھا تو طبقات ابن سعد میں اس روایت کو روایت کیا گیا ہے علاوہ اسی اس کو امام طبری نے بھی اس کو طبری میں بھی رہے تاریخ طبری میں اور ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اچھا سعد سعد علماء جو ہے وہ یہ بھی ہمارے سامنے ایک موقف رکھتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں نافرمانیوں سے پاک ہیں نفس سے پاک ہیں حاجتوں سے پاک ہیں کھانے پینے سے پاک ہیں جبکہ ان تمام صفات کا جنوں میں موجود ہونا ملتا ہے کہ ان میں نفس بھی ہے ان میں کھانے پینے کی حاجت بھی ہے اور ان کے اندر نافرمانی کی سرشت بھی ہے تو ان تمام چیزوں کو جب ان کے اندر پایا جاتا ہے اور فرشتوں میں نہیں پایا جاتا تو ہم کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی جن سے ہیں اچھا ایسا بھی کہیں نہیں ملتا نہ کبھی دیکھا گیا کہ فرشتوں میں سے کسی نے بغاوت کی ہو یہ اللہ کی نافرمانی کی ہو کہ فرشتوں کے بارے میں تو قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ امین ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں وہ پاک ہیں وہ نیک ہیں وہ تو گناہ نہیں کرتے گناہ تو انسان اور جن کرتے ہیں تو گویا جن جو ہے وہ فرشتوں میں سے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی سنفی فرشتوں والی نہیں ہیں ان کی خاصیتیں اور خصوصیتیں ہی فرشتوں والی نہیں ہیں تو گویا یہ ایک کوئی الگ ہی جنس ہے اور یہ مکلف جنس ہے انسانوں کی طرح کہ ان سے باز پرسوگی نامہ عمال پیش ہوں گے جس کا قرآن میں بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سب پیش کیے جائیں گے جنات بھی پیش ہوں گے اور شیاطین بھی پیش ہوں گے اور انسان بھی پیش ہوں گے اور شیطانوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنوں میں سے جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے اچھا یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں جسے سورة الناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من الجنتی والناس کہ یہ انسانوں اور جنوں دونوں میں پائے جاتے ہیں خسلتیں ہیں برائی کی تو بہرحال اس زمن میں جو اختلاف تھا علماء کے درمیان وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا زیادہ تر علماء کا زیادہ تر محققین کا زیادہ تر مفسرین کا محدثین کا ان کا یہی موقف ہے کہ وہ جن ایک الگ سپیشی ہے فرشتیں الگ سپیشی ہیں اور وہ ان دلائل کو سامنے رکھ کر یہ بات کرتے ہیں میرا پرسنلی بھی موقف انہی علماء کی طرف ہے جو جنوں کو اور فرشتوں کو الگ الگ گردانتے ہیں اور ایک جنس نہیں مانتے وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَجَدُ الْلَّا اِبْلِیس تو سب کے سب جھگ گئے سوائے اِبْلِیس کے کہ پھر اللہ نے بعد میں اس کی وضاحت کر دی کہ اس کی سرکشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ کَانَ مِنَ الْجِن وہ تو تھائی جنوں میں سے وہ تو آسمانوں میں آگیا تھا اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور تو دوسری جو ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ جب جنوں سے قتال ہوا اور جنوں کو مار مار کے ملائکہ نے جزیروں میں بھیج دیا یہ بچہ تھا قید ہو کے یہ آسمانوں میں آیا فرشتوں کے ساتھ رہتا فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تو جب اللہ نے حکم دیا تو اس حکم کا اطلاق اس پر بھی ہو گیا یہ اللہ کا بہت مقرب تھا بہت ظاہد تھا بہت عابد تھا بہت بڑا عالم بھی تھا بہت بڑا عارف بھی تھا بس عاشق نہ تھا اس لیے نافرمانی کر بیٹھا غرور و تکبر کا اس میں خاص سا آ گیا حالانکہ غرور و تکبر سے ملائکہ پاک ہیں فرشتے پاک ہیں تو اس نے جو ہے وہ یوں اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور سرکشی کی اور پھر اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام سے حسد کی جلن کی اور پھر وہاں سے نکالا گیا اور پھر اپنے غرور پر ڈٹ گیا اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کہ باری تعالی مجھے محلت دیجئے اللہ کو رب تمانتا ہے پر نافرمانی کر بیٹھا تو یہ دو موقف تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ